اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہوتی نہیں اس طرح خفیہ حمایتیں ذرا کھل کے سامنے آ حمد مزید رکھ ہم نے حسین رکھ دیا اپنے پیسر کا نام بیٹے کا نام برملہ تو بھی یزید رکھ یہ ایک شاعر نے یزیدیوں کے لیے ارشاد فرمایا تھا جو کہ ہم نے آج اس کانٹیکسٹ میں پڑھا جو ایک ملاقات پیر فضل چشتی اور یزیدی صاحب کی اور یا مقبول جان صاحب کے ساتھ ہوئی اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے یزید پرستی کے ایسے ایسے ریکارڈ قائم کیے کہ اللہ کی پناہ بارحال اس ویڈیو کے اندر ہم ریویو دے رہے ہیں اس کا لنک بھی دے دیں گے آپ اس کو ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں کہ کس طریقہ اگر آپ کو یقین نہیں آرہا ہماری بات کے اوپر تو اس ویڈیو کے اندر انہوں نے مولانا اسحاق کا بھی نام لیا اس کے علاوہ یزید کے حوالے سے بھی ذکر کیا دیگر اور مسائل کو بھی چڑھا اور ملوکیت پرستی کی طرف بھی یہ لوگ گئے اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر انہوں نے ایک پوائنٹ رکھا کہ مولانا اسحاق بھی آور کانفیڈنس تھے یا آور کانفیڈنٹ تھے اس مسئلے کے اندر یا اس یزید کے معاملے میں یا دیگر مسائل یا خلافت و ملوکیت کے معاملے کے اندر تو بھائی بات سنیں جس وقت مولانا اسحاق زندہ تھے ہمیں معلوم ہے آپ کی ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں جیسے آپ نے بیان کیا لیکن آپ نے یہ بیان نہیں کیا کہ کیا پوائنٹس تھے علمی یا کیا پوائنٹس تھے وہ مولانا اسحاق کے ریفرنسز کے حوالے سے جو آپ کو دیتے تھے لیکن برادر کاشف علی صاحب سے بھی ہم ریکوائسٹ کریں گے کہ وہ بھی ان نشستوں کا کچھ حال بیان کریں جو اوریا مقبول جان صاحب کے ساتھ برادر کی ہوئی یا پھر مولانا اسحاق کی ہوئی تو بارحال انہوں نے اس کے اندر بھی یہ مولانا اسحاق کو تان کا نشانہ بنایا لیکن کٹیگوری کھلی کوئی یہ بات نہیں سامنے رکھ سکے کہ ان کا یہ والا پوائنٹ مسئلہ تھا اور اس کے اوپر یہ دلیل بنتی ہے کیونکہ اگر یہ وہ دلیل رکھ دیتے تو ہم بھوری اس کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کرتے بارحال وہ تو انہوں نے نہیں رکھی اگر کبھی یہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی جواب ریکارڈ کروائیں گے اپنی اسی ویڈیو کے اندر انہوں نے یزید کے نام کے اوپر بھی بڑی مدہ کرنے کی کوشش کی یہ کہ جناب یزید نام تو ہمیں شیعہ راویوں کے اندر بھی مل جاتا ہے کربلا کے شہیدوں کے اندر بھی یزید نام مل جاتا ہے تو یزید سے کیا ان کو مسئلہ ہے تو بھائی یزید سے مسئلہ وہی ہے جو آپ کو مشرف سے مسئلہ ہے کیا آج آپ اپنے بچے کا نام یزید یا مشرف رکھنا چاہیں گے نہیں رکھیں گے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پرویز مشرف کے نام کے ساتھ بھی مسلمانوں کا خون جڑا ہوا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ یزید پلید کے نام کے ساتھ بھی مسلمانوں کا اہلِ بیت کا صحابہِ کرام کا خون جڑا ہوا ہے ظلم جڑا ہوا ہے جبر جڑا ہوا ہے خلافت کا قتل جڑا ہوا ہے جب یہ سب چیزیں ہیں تو آپ کس زبان سے علامہ اقبال کا نام بھی اس نشست کے اندر لے رہے تھے علامہ اقبال کا نام بھی ان کا ذکر بھی ان کی ابلیس کی مجلسے شورا اور دیگر معاملات کے اندر علامہ اقبال کا بھی ذکر انہوں نے اپنی اس نشست کے اندر کیا لیکن ان لوگوں پر حرام ہے یا اللہ نے ان سے یہ طاقت ہی سلب کر لی ہے کہ علامہ اقبال کے پیغام سے وہ قوت شبیری یا رسم شبیری یا یزید پلید کے بارے میں جو علامہ اقبال نے اشعار یا افکار بیان کیے یا خلافت کے بارے میں امام حسین کا منحج بیان کیا یا سر حادثہ کربلا بیان کیا وہ چیز ان پر حرام ہے کہ یہ جہاں یزید کا ذکر ہو یا امام حسین کا ذکر ہو یا اس طرح کہ امت یہ اختلافی مسائل کا ذکر ہو وہاں پر یہ ہی ذکر کر دے نہیں کر سکے کیا آپ نے کبھی ان کی کسی نشست میں یا اس نشست کے اندر ہی جہاں پر یزید پلید کی باتیں کر رہے تھے وہاں پر کبھی ایسا شعر سنا کہ علامہ اقبال کیا فرماتے تھے موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید اِن دھو خوات از حیات و آیت بھدید کیا کبھی ایک شعر سنا کہ علامہ اقبال موسیٰ علیہ السلام ایک طرف ہے اور اس کے سامنے فرعون کو دکھاتے ہیں دوسری طرف حسین علیہ السلام ہے اور ان کے سامنے یزید پلید کو دکھاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ حق اور باطل کی یہ طاقتیں ہمیشہ سامنے آمنے سامنے رہی ہیں اور ایک طرف جیسے موسیٰ تھے ان کے سامنے فرعون کھڑا ہوا جہاں پھر جیسے یزید تھا اس کے سامنے امام حسین علی مقام کھڑے ہوئے تو بھائی کیا علامہ اقبال کا یہ میسیج کبھی آپ نے لوگوں کو سنایا یزید کے مسئلے میں امام حسین علیہ السلام کے مسئلے میں یا اور مسائل کے اندر علامہ اقبال کی یہ فکر جو خلافت کے معاملے میں انہوں نے پیش کی حرام ہو گئی ہے آپ کے اوپر کہ آپ یہ بیان بھی کر سکیں بارحال آج ہم نے اس پر ریویو پیش کرنا تھا کچھ کر دیا اور کچھ فضل چستی صاحب کی مزید جہالتیں ہم کسی ایسی ویڈیو میں بیان کریں گے جس کے اندر ان کی سپیسیفکلی چیزیں پکڑ کے اس پر بتائیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے ابھی تو اس یزیدی ملاقات کا کچھ احوال بیان کرنا تھا اور اسی ملاقات کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے کوئی انہوں نے سپیسیفک ورڈنگ یا سپیسیفک ریفرنس نہیں دیا کسی معاملے کے اوپر تاکہ کوئی پکڑ کے ہی اس کی علمی گرفت کر سکے تو بارحال جب یہ کریں گے وہ کام انشاءاللہ ہم وہ بھی کام کریں گے اور پیر فضل چستی کی جو پرانی ویڈیوز ہیں جس کے اندر یہ یزید کی یا ملوکیت کے گنگ آتا ہوا نظر آتا ہے اس پہ بھی انشاءاللہ جلد بات کریں گے اور یہاں اینڈ میں ایک بات اور کہتے چلیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد اللہ لے کے بھی کربلا سے متعلق معاملے کے اوپر یا ان کے علامہ اکبال اور کربلا سے متعلق معاملے کے اوپر بھی انشاءاللہ ویڈیو ریکارڈ کروائیں گے اس سلسلے میں کوئی سجیشن ہو تو ضرور بھیجئے گا بہرحال ان کے اس کتابچے پہ ریویو دیں گے اور ان کے بارے میں بھی یہ بیان کریں گے کہ وہ بھی ان معاملات کے اندر کبھی آپ نظر نہیں آئیں گے وہ آپ کو کہ وہ یزید پلید کے خلاف وہ باتیں بیان کریں یا امام حسین کی پریز کے اندر یا ان کی سٹرگل یا رسم شبیری کے بارے میں علامہ اکبال کے اس موقف کو پریز کریں جو کہ انہوں نے اپنی شائری کے اندر پریزنٹ کیا تاکہ مسلمانوں کو جگہ سکیں وہ کبھی نہیں آپ کو کسی تفسیر کے اندر یہ چیزیں ان کی ملیں گی کہ علامہ اکبال کے کسی شیئر کا ذکر کریں اور اس کے اندر یزید پلید کے خلاف کوئی علامہ اکبال کا شیئر وہ آپ کو بیان کر سکیں تو انشاءاللہ اس پر بھی ریویو دیں گے اس کے بارے میں کوئی سیجیشنز ہوں تو بہت ضرور آپ پیش کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ